So very warm welcome ladies and gentlemen ہمارے ساتھ آج موجود ہیں اس شہر کے تمام ایگزیکٹیو کے ہیڈ اور جن کا کام اور جن کی بات ہے کہ اس شہر کو جو ہے وہ ایک طور پر سمودھ رکھنا ہے بلکہ اس پورے ریجن کو جو پاکستان کا اتنا بڑا ریجن ہے پاکستان کا تیسرا بڑا شہر اور اس تیسرے بڑے شہر کے اندر اس کے بہت بڑے بڑے مسائل اور بہت بڑی بڑی جو ہے وہ ایکسپورٹیشنز بھی اس شہر سے ان کا تعلق کیونکہ فیصلہ باد سے رہا ہے ڈیکٹ بیک انیس سو چورانوے سے ایس ای مجسٹریٹ ایس ای ڈی ای فو بھی فیصلہ باد میں کام کرتے رہے اور فیصلہ باد سے کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ منسلک رہے ہیں بڑی ڈیورسی فائیڈ فیلز جو ہے وہ ان کی رہی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ فیصلہ باد کے عوام جو ہے وہ ان سے بہت ساری ایکسپورٹیشن بھی رکھتے ہیں آج آپ کے سامنے ہیں اور ہم ان سے جانیں گے کہ فیصلہ باد کے لیے جو ہے وہ کیا بہتر جو ہے وہ ہونے والا ہے فیصلہ باد کا ماسٹر پلان سب ماسٹر پلان تو بہت دفعہ جو ہے وہ ڈسکس ہوا ہے لیکن اب لوگ جو ہے وہ ماسٹر پلان آلٹی میٹلی جو ہے وہ آپ کی طرف سے جو ہے وہ چلا بھی کیا ہے یہ ایک خوشکبری بھی ہے اب لیکن لوگ جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس کے جو میرے جو جو پوائنٹس ہیں وہ کتنی جلدی جو ہے وہ لوگ عبور کرتے ہیں مطلب آج کے ایک سال میں کیا کیا ملتا ہے اگلے تین سالوں میں فیصلہ باد کو کیا کیا ملتا ہے جی ماسٹر پلان ایکچولی ہے کہ ہم پہلے جائزہ لیتے ہیں کہ اس وقت کیا کیفیت ہے اور انڈسٹری کی یا کمرشل یا ریڈیشل گروت کس طرف ہونی چاہیے آپ پہلے وہ میار ٹھیک کر دیتے ہیں کہ اتنے ایریا کے اندر اور اس جانب اور اتنی بڑھوٹی ہو سکے گی تو اسی پیرامیٹر کو فالو کیا جاتا ہے اور اسی کے بنیاد کے اوپر جو شہری سہولی آتا ہے ان کو فراہم کرنے کے لیے کام کیا جاتا ہے تو وہ پہلا مرلہ ہمارا تیہ ہو گیا واسا اس کے اوپر کام کر رہا ہے ایف ڈی اے اس کے اوپر کام کر رہا ہے کہ کہاں پہ ہمیں سڑکیں چاہیے کہاں پہ ہمیں پانی کی سپلائی کی اور سیوری کی سہولتیں چاہیے تو یہ پہلا بنیادی مرلہ تیہ ہونے کے بعد پھر منزلیں آگے آسان ہو جاتی ہیں تو خوشکبری یہ ہے کہ سالہ سال کی منت کے بعد یہ مرلہ تیہ ہو جاتی ہے برکل صحیح اب جلدی سے اس کے اندر جو لوگوں کے لیے بڑے بڑے پلانز رکھے ہیں وہ بھی جو ہے وہ ایک وقت تھا نسیم صادق صاحب یہ دیکھیں یہ کیا بنجر زمین تھی آپ نے دیکھا ہوگا کمپنی باغ اور وہ پھر باغ بن گیا اور اب دیکھیں کیسے ہرہ بھرا ہے لیکن ہمارے ہر آنے والے پانٹ سالوں کے اندر اس طرح کے بہت باغ کیوں نہیں بنے ریپلیکیٹ نہیں ہوئے جگہ تو بہت ساری ہیں سینٹر آگ دا سٹی کے اندر اتنا بڑا کچھ بن سکتا ہے تو پھر جب ہم دیکھیں اپنے لیفٹ رائٹ اور جگہوں کے اوپر جائیں تو ادھر کیوں نہیں اس طرح کی چیزیں بنیں جی میں بالکل ارس کروں گا نسیم صادق صاحب کا اپنے نام لیا تو ان کا جو موٹو یہ تھا کہ آپ نے گورنمنٹ کے رسورسز کے اوپر ہی ڈپینڈی کرنا اپنی مدد آپ کے تحت اور شہر کے جو لوگوں کے رسورسزیں ان کو بھی ڈٹلائز کرنا انہوں نے سپ روڈز بنائی پارکز بنائے اور میں بھی اسی طرف کامزن ہوں اور ہماری ٹیم بھی اسی طرف کے بجائے کہ پبلک منی کی خرچ کر کے یہ ساری چیزیں بنائی جائیں ہم اپنی مدد آپ کے تحت تھوڑے پیسوں کے اندر لوگوں کی مدد کے ساتھ یہ کام کریں جو میں نے پہلے بھی ارس کیا کہ ٹریفک منیجمنٹ کی طرف اس طرف ہم کام کریں گے بلکہ شروع کر دیا گیا ہے اور اسی طرح گرین بیلٹس یا سڑکوں کی کناروں کی جو سجاوٹ ہے ان سے لے کے جہاں بھی بھی چھوٹی سی بھی جگہ ہے اس کو بھی ہم مہارا کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ہماری زیادہ ڈپینڈنٹس شہر کے لوگوں کے اوپر شہر کے رسورس کے اوپر ہوگی نہ کہ ہم گورنمنٹ سے ہی ہر چیز کے لیے پیسے مانگیں میرے خیال ہمیں مڑھوتی ملے گی اس کام کے اندر بھی اور تھوڑے رسورس سے زیادہ کام کرتا ہے ایک چیز تو یہ جو نظر نہیں آتی یعنی آپ نے ریوینیو کٹھا کرنا ریوینیو کلیکشن کرنا میک شور کرنا کہ وہ نہ صرف کٹھا ہو بلکہ آنے والے دنوں کے اندر بڑھے اور اس کے اندر جو لوپ پولز ہیں اس کو ختم کرنا دوسری جنب جو لوگوں کو نظر آتی ہیں وہ ان کو ہیلتھ نظر آئے گی ایڈوکیشن نظر آئے گی آپ کی بیوڈیفیکیشن نظر آئے گی شہر کے چوف چوراہی نظر آئیں گے آپ کس طرح سے دونوں کو جو ہے وہ اس میک شور کریں گے کہ دونوں میں جو ہے وہ فیصلہ باد ایک پوزیٹیو اور بہتر ریزرٹ دے جو گورنمنٹ کی ریکووری کے ٹارگٹس ہیں وہ دہارہ ہمارا دفتری کام ہوتا ہے اگر ناپائدار کام ہوگا ناکس کام ہوگا تو آپ نے زیادہ پیسے لگا کے تھوڑی چیز کیا اور یہ ریونیو کا ویسٹیج ہوگا اگر آپ اسی رسورسز کو زیادہ بہتر تیکہ سے استعمال کر کے ایک اچھی چیز بنائیں گے تو آپ نے آنے والے سالوں کے اندر جو ایکسپینڈیچر ہے اس کو کم کر دیا تو یہ ریونیو بڑھانے کا ایک دوسرا طریقہ ہے کہ آپ خرچے کو کم کر دیں گے تو میری اسی چیز کو پر زور ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرگوزہ روڈ کی حالت بڑی خراب تھی اس کا جو پروجیکٹ تھا وہ کئی سو ملین کا تھا کہ ہم اس کو پبلک پائیویٹ پارٹرشپ کے اپری کریں گے مگر میں نے دیکھا کہ لوگوں کو میں اس وقت تک کی جو مشکل ہے اس سے بچاؤں تو پوری سرگوزہ روڈ کے اوپر اگلے دو دن پر تک انشاءالت اللہ پلڈنگرو تک یہ سارا کام کمپلیٹ ہو جائے گا جو بڑے گڑے ہیں پیچ ورکس ہیں ری سرپسنگ جائے چھوٹی چاہیے وہ ساری ہو رہی ہے بائی باس تک تو ایک ہفتہ ہوا مکمل ہوگی اب آگے بھی کام جا رہی ہے اس طرح آپ آنے والے دنوں کے اندر دیکھیں گے کہ شہر کے اندر الائیڈ موڑ سے لے کے لاری اڈے تک جو سیوریج لائن بچی اور وہ بہت بڑے گڑے ہیں ہم اس کو انشاءاللہ تعلیم ادار میں سے اس کو کریں گے اور ایک اور بات میں آپ کو ارز کروں کہ مونسپل کاپریشن کی اندر آنے والے بہت سارے پروڈیٹس کے کل ٹینڈرز ہم نے رسول کی ہیں آندہ چند ہفتوں کے اندر آپ وہ سارے کام ہوتے بھی دیکھیں گے اور ان کے اندر جساں میں نے ارز کیا ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جو پیسے ہم خرچ کرنے ہیں ان کا بہت اچھا بدل ہمیں ملے اور یہ جتنا اچھا بدل ہم لے کے آئیں گے اتنا ہمارے آندہ آنے والے سارے کے اندر پیسے کم خرچ ہوگی بڑے شہروں کے دوسرے مسائل کی طرح یہاں پہ بھی اسی طرح سے جو ہے وہ مسائل ہیں کہ جو رہائشی ہیں کالونیز یا رہائشی پلوٹس جو ہیں وہ کمرشل میں تبدیل ہو رہے ہیں نئی نئی کالونیاں بن رہی ہیں اور وہ کالونیاں جو ہے وہ پروف بھی نہیں ہوتی ہیں اور پھر وہ سب لوگ جو ہے وہ آکے وہاں پہ بس جاتے ہیں اور پھر آپ لوگوں کے لیے پرابلم یہ بن جاتی کہ اس طرح سے لوگوں کو کیسے جو ہے وہ اٹھائیں کس طرح سے اس کو پورے میکنزم کو دیکھیں یہ دیکھیں یہ جو بدصورتی ہے یہ دہائیوں کے اندر پیدا ہوئی ہے تو جب کوشش شروع کرنے کی بات ہوتی ہے کوشش کی جائے تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں درست بھی ہو جاتی ہیں مانسٹر پلین کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ پہلے سے بتا دیا گیا ہے کہ اگلے بیس سالوں کے اندر یہاں پہ رہائشی علاقہ بنے گا اور یہاں پہ کمرشل پھر بھی اگر کوئی رہائشی علاقے کے اندر کوئی کمرشل ایکٹیوٹی کرنا چاہے تو اس کے لیے کمانین موجود ہیں ان کو نابس کرنے والے بھی موجود ہیں لوگوں کے اندر بھی پولٹیکل گیل ہونے چاہیے کہ اگر کوئی چیز ایسی ہوتی ہے تو وہ صرف گورنمنٹ کی طرف نہ دیکھیں گورنمنٹ بھی ہم خود ہی ہیں ہم ہم ہی لوگ ہیں تو وہ خود بھی اس کے لیے آگے بڑھیں اور اس کو ریزسٹ کریں کہ ہم نے یہاں پہ یہ کام نہیں ہونے دینا ایک صاحب اگر اپنے فائدے کے لیے ایک رہائشی علاقے کو دگانوں میں بدلنا چاہتے ہیں تو وہ دوسرے لوگوں کی سکون کی کاؤسٹ کے اوپر اس کو کریں گے تو جن کا سکون برباد ہو رہا ہے انہیں بھی آگے نہ چاہیے میرا تو میسج یہ ہے کہ یہ دونوں طرف کی کوشش ہے گورنمنٹ کی سیکٹر کی بھی اور ایک شہری کے طور پہ میری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ میں بھی غلط کام ہونے سے رکھوں میں چپ کر کے چپ ساتھ کے نام بیٹھوں بلکل صحیح گورنمنٹ جو آپ گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ جو پبلک ریپیزنٹیوز ہیں ان کی ایک بڑی اہمیت ہے اور بہت عموماً جو ہے وہ آپ لوگوں کے اوپر ایک دباؤ جو ہے وہ رہتا ہے جو ہم تیڈیشنلی دیکھتے ہیں کہ وہی پھر کہتے ہیں کہ رستہ نکالیں جی اس میں سے ہمارے لوگوں کو جو ہے وہ سب کریں چاہے وہ ٹھیکے لینے ہوں چاہے وہ پھر اسی طرح کی جو ہے وہ معاملات ہوں ان این او سیز ہوں ان اول در کیس یہ ایک سوچنے کا انداز ہے میرا جو تیس سال کا ذاتی جربہ ہے کہ عوام کے نمائندے لاکھوں لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں تو ان کا یہ شعور ہے اور سمجھ ہے وہ عام آدمی سے بڑھ کے ہوتی ہے اگر انہیں سمجھا دیا جائے معتبانہ طریقے سے اور قانون اور ذابطے کے حوالے سے کہ یہ اجتماعی فائدے کے برخلاف ہوگا کیسے کیا جائے تو میرا ذاتی ضرور ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے اس کو زد منا لیا وہ سمجھ جاتے ہیں اور وہ اس کے پر عمل کرتے ہیں اور وہ بلکہ بہت ساری جگہوں پر وہ قائل ہو کے آپ کی معاملت بھی کرتے ہیں میں نے تو انہیں ہمیشہ ایسا پایا ہے باقی اچھے اور برے لوگ ہر معاشرے میں ہر پارٹی میں ہر جگہ پہ ہوتے ہیں میں نے زیادہ ترہی پایا کہ جب گزارش کی جائے اور سمجھایا جائے وہ کہتے ہیں ٹھیک اگر ایسا ہے تو پھر ایسے کرنے اور سب کے لئے ایسے اچھا آنے والے دیکھیں یوزلی جب آپ کی سیٹس پہ لوگ آتے ہیں جب وہ اچھا کام کرتے ہیں لوگ ان کو یاد کرتے ہیں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں آنے والے چند مہینوں کے اندر تین چھ مہینوں کے اندر کہ میں فیصلہ بات کو یہ کے لئے یہ کرنا چاہتا ہوں دیکھیں کوشش کرنا انسان کا فرض ہے سارے انبیاء کرام کو ہم نے دیکھا محاصفہ چندک کے بغیر کسی معامل کے انہوں نے کام شروع کیا تو یہ انبیاء کی سنت ہے کہ کام کو شروع کر دیا جائے یہ دیکھے بغیر کیونکہ بارس رسوسز کتنے ہیں باقی راتوں کی تکمیل ہونا اور اس میں برکت ڈالنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے ہم نے اپنا کام شروع کر دیا ہے اور خدا سے دعا ہے کہ انشاءاللہ ہمارے راتوں کو پورا سننا دوستو محمد شاہد صاحب کمیشنر فیصلہ باد ویری ڈیٹرمنٹ آپ لوگوں کے لئے سب سے زبردست بات یہ ہے کہ ان کے دروازے آپ لوگوں کے لئے کھلے ہیں آج بھی دیکھیں ہم سے جو بات کر رہے ہیں آپ کی بہتری کے لئے اور سٹینڈنگ ہس سلف آپ لوگوں کی اکاؤنٹابلیٹی کے سامنے وہ کڑے ہیں اور آپ کے لئے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں that is a very positive sign and we're looking forward good changes for Faisalabad in the coming future thank you so much thank you very much all the best